السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کے آپ بخیر و آفیت ہوں گے پانچ منٹ کے درس قرآن میں آیت القرصی جو سب سے عظیم آیت ہے پوری قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے اس آیت القرصی کے ہم تفسیر کر رہے ہیں میں نے بتلا تھا کہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ ہی صحیح اس کو ضرور پڑھیں آیت القرصی کو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ ہی صحیح ضرور پڑھیں اس سے آپ کو دنیا میں برکت بھی رہے گی آپ کے کام بنیں گے ٹھیک ہے اور جنت یقینی ہو جائے گی انشاءاللہ حدیث میں ہے کہ موت کے بعد آدمی سیدھا جنت میں جاتا ہے یہ پڑھنے کی وجہ سے اس لئے اس کو ضرور پڑھیں چونکہ اس میں صرف اور صرف اللہ کا ذکر ہے اللہ کون ہے اس کے خصوصیات اللہ نے بیان کیا ہے اللہ کی طاقت کیا ہے اللہ کی کمالت کیا ہے اللہ نے اس کے اندر بتلایا اللہ وہ ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں میں نے بتلایا تھا کہ ہمیشہ بہا حیات ہے ہمیشہ بہا حیات رہے گا موت نہیں آئے گی آپ بولیں گے ایسا کیسا ہو سکتا ہے ایسا کہ اس سے پہلے کوئی تو تھے ہوں گے نا کوئی تو تھے ہوں گے نا نہیں ہیچ نہیں ہماری عقل کام نہیں کرتی ہے اصل میں ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے وہ حد اللہ نے اتنی چھت دیا ہمارے جیسے آپ کے ہاتھ میں یہ فون ہے آپ کے سامنے یہ فون ہے آپ صرف اپنے سامنے یہ فون کو پگڑ سکتے آپ اتنی دور جو کرسی رکھی ہوئی ہے جو کولر رکھا ہوئے جا کچھ بھی رکھا ہوئے آپ کا ہاتھ وہاں تک اور کیا ہو اور آپ دیکھ سکتے بینہ موبائل اور میڈے آٹوپی کے نہیں دیکھ سکتے بینہ ٹی وی کے نہیں دیکھ سکتے کیوں آپ کی آنکھ کی حد نہیں ہے آپ بیٹے ہوئے اپنے گھر میں اپنی دکان میں اپنی کار میں جاں بھی ہو آپ وہیں کا سن سکتے آپ کے رشتہ داروں کی گھر میں کیا بات چڑھ رہی آپ سن سکتے نہیں نہیں سن سکتے کیوں کان کی حد اتنی چھت ہے بلکل اسی طرح عقل کی بھی ایک حد اللہ نے دی ہے اللہ کی قدرت کو سمجھنا وہ ہماری عقل کی حد سے باہر ہے ہم نہیں سمجھ سکتے ہم نہیں سمجھ سکتے جیسے مثال کے طرف سنار کا ترازو ہے سنار کا ترازو ہے سنار کے ترازو میں آپ اپنی بائک کو تول سکتے کیوں اس کی وہ ترازو کی طاقت ہی نہیں ہے آپ کی بائک کو تولنے کی بلکل اسی طرح ہماری عقل اللہ کی قدرت کے سامنے ایسی چھے ہماری عقل میں اتنی طاقت اتنی ہے کہ ہم اس کو اللہ کی قدرت کو اپنے اندر ڈھال سکے سوچ سکے یا سمجھ سکے تو برحال اللہ سے پہلے کوئی نہیں الحی ہمیشہ حیات بہ حیات ہے اور رہے گا القیوم ہمیشہ ٹھہرا وائے کام میں ایکٹیو ہے سب پہ فوکس ہے سب پہ نظر ہے ایکٹیویٹی ہے کبھی تھکا نہیں کبھی بیٹھا نہیں بیٹھا بلے تو تھکا دیکھ اور اللہ کے اندر اللہ بے اہب ہے ہر عائب سے پاک ہے اس لئے ارے اللہ بھی بولتے ہیں اپنے کچھ بھی نہیں ہوتا کیوں ہر عائب سے پاک ہے ارے اللہ بولتے ہیں آپ بھی بولتے ہیں میں بھی بولتا ہوں بلکہ بعض اوقات اگر کچھ حالات خراب ہو گئے تو اللہ کو کیا کیا بول لیتے ہیں آپ کچھ معلوم ہیں میں رکھ اس طرح نقصان ہوتا آپ کا نہیں ہوتا کیوں اللہ بے اہب ہے کچھ میں نہیں ہوتا خیر یہ محبت کی بات ہے خیر اللہ نے یہ کہا کہ یہ خصوصیت صرف مجھ میں ہیں اس لئے میں اللہ ہوں جو کچھ ہے وہ سب میرا ہے سب میرا ہے میری ملکیت ہے میری بادشاہ تھا بظاہر دنیا میں ہمیں یہ دے گیا یہ زمین یہ کھیت یہ کار یہ سب میرا بظاہر دیکھتا ہے یہ عارضی طور پر دیا گیا ہے لیکن مالک حقیقی اللہ ہی ہے بہت ساتھی چیزیں تم اپنے اندر غور کرو گے تو سمجھ میں آئے گا اللہ نے کہا جیسے آپ بچے کو کوئی چیز دلاتے چھوٹے بچے کو کوئی چیز دلاتے ٹھیک ہے آپ دلانے سے اس کے ہاتھ میں آیا ہوا ہے اسکریم آپ اس کو مانگو دو بلکوں نے کہا میرا ہے میں نے دے توں ملتا میرا ہے میں نے دے توں ملتا حقیقت کیا ہے آپ دلانے سے وہ آیا اس کا کہا ہوا لیکن انہوں نے کیا برا میرا ہے تو بلکل اسی طرح ہم بولتے ہیں یہ زمین میری یہ کار میرا یہ فون میرا لیکن حقیقی مالک اللہ ہے اللہ نے دیا ہے اسی لئے فرما اللہ ہی کی ہے وہ جو قیامت کے دن سمجھ میں آئے گا ٹھیک ہے پانچ منٹ سے زیادہ ہو گئے میں باقی کل بلتوں سلام علیکم